کبھی آتھمتیا کا وچار آئے تو ایک بار چکر لگا لینا پاگل کھانے کا آئی سیو میں لگا دینا ہسپٹل کے اندر کہ ایک مریض کو بچانے کے لیے ایک ویکتی کو بچانے کے لیے اس کے پریجن کتنی محنت کرتے ہیں ایک ڈاکٹر کتنا محنت کرتا ہے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں لاکھوں کروڑ روپے خرج کر دیتے ہیں ایک جان بچانے کے لیے اس لیے دوستوں زندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر آپ سمجھتے ہو کہ میرے آتھمتیا کرنے سے میرے دشمن دشمنوں کو پستا ہوگا میرے گل فرنڈ پستا ہوا کرے گا بھول جائیے کوئی پستا ہوا نہیں کرتا سوائے آپ کے ماں باپ کے آپ کو اتنی سفلتہ حاصل کرنی ہے محنت کر کے کہ وہ کہے آپ کی گل فرنڈ کہے کہ میں نے ایسا ہیرہ کھو دیا جو واقعہ میں قابل تھا اسے زندگی بر ملال رہے گا اس لئے ایسے ڈیسیزن بھول کر بھی نہیں لینا دراصل آج کیا کر رہے ہیں ہم ہماری ایڈکیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے کوچنگ والے پرسنٹیج بنانے کے لیے ٹوپ کروانے کے لیے بچوں کو پڑھا رہے ہیں زیون جیلے کا صلیقہ نہیں سکھا رہے ہیں ماں باپ بھی اس طرح سے محتوکان سے ہو رہے ہیں کہ میرا بچہ ٹوپ کرے یہ کرے کبھی اس سے پوچھا اپنے ماں باپ سے آپ کے ساتھ سمجھیا ہے تو آپ کے ماں باپ سمجھیں گے آپ کے سمجھیاں آپ کہتے کی نہیں ہو آپ تو بس سوچ لیتا ہوں کہ کوئی بھی خلپ نہیں بچا زندگی گندر آت متے کر لیتے ہیں ماں باپ سے میں کہہ نہیں سکتا مجھے شرم آتی ہے اور کہتے ہو اتنا کرجا ہو گیا ہے جمین گریوی ہو گئی ہے پروپٹی بگ گئی ہے بگنے دے یار کیوں پرواہ کرتا ہے تو جب تک تیری جان ہے تب تک تیری پروپٹی ہے تب تک تیرے پاس پیسہ ہے نہیں تو کوئی ویلی نہیں ہے کوئی ویلی نہیں ہے آپ کے ماں باپ کہتا ہے کہنے دو تھوڑے بیسرم بنی ہے ڈھیٹ بنی ہے اگر زندگی گندر کچھ بڑھا کرنا ہے تو مہت تکانسہ کبھی پوری نہیں ہوتی چاہیے آپ کے ماں باپ ہو چاہیے کبھی کسی کو دستی کے بعد باریو میں یہ کر لے پھر آئیٹی پھر نیٹ پھر آئی ایز بن جا آئی ایز بن جا مہت تکانسہ کبھی پوری نہیں ہوتی ایک بات یاد رکھنا راہل درویڈ ایسرس بی کا انٹرو دینے جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں سی ڈی ایسر کے اندر اس کے بعد آج کرکٹ میں انہیں ایک کرکٹ کی دیوار کہا جاتا ہے دیوار کہا جاتا ہے انہیں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو میں زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا کچھ سپنوں کے مر جانے سے پنک نہیں ہوا پھر سے جڑ جاؤں گا پنک نہیں تو کیا ہوا حوصلوں سے اڑ جاؤں گا پنک نہیں تو کیا ہوا حوصلے سے اڑ جاؤں گا اس لئے زندگی زینے کا صلیقہ سیکھئے تھوڑی محنت کرنا سیکھئے کیا پتہ بھویسے میں کیا لکھا ہے کس کے بارے میں کیا لکھا ہے ایسے ڈیسیزن نہیں لینے زندگی کے اندر کبھی حطاس نہیں ہونا زندگی میں جب بھی حطاسہ ہو نراسہ ہو ایک کانت میں چلے جائیے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کیجئے باتوں کو کبھی بھی ان کو من میں مت رکھئے کبھی چنتن کا سمیں دیجئے اور ہمیسہ آپ جدہ محط کان سے بنا بنے ٹھیک ہے آپ کے اندر جتنا ٹیلینٹ ہے اس کو یوٹیلائز کیجئے اور زندگی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ بس وکلپ نہیں بچا کتنی بےہود کی باتیں وہ تو آئی ایس بن گیا میرا دوست میں نہیں بن پایا اس کا سیلیکشن ہو گیا میرا نہیں ہو پایا میں کیا کروں گا ہو گیا تو ہو گیا سائد اوپر والے نے کسی اور کام کے لئے آپ لوگوں کو چنا ہے اگر آپ اس فلٹ میں نہیں جا رہے تو اوپر والے نے کسی بہتر کام کے لئے آپ کو یہاں پر بھیجائے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کام آپ سے لینا چاہتا وہ اتیاز بنا سکتا ہے گوویندہ ایک سرکاری فارم بڑھنے جاتا ہے نوکری کے لئے سیلیکٹ نہیں ہو پاتا وہ اصفل ہو جاتا ہے لیکن آج گوویندہ بولیوڈ کے اندر وہ دھمال مچا ہے اس نے کہ آپ کلپ نہ کر سکتے ہو اس لئے کبھی بھی نیراث نہیں ہونا زندگی کے اندر اور دوستوں خودکشی کرنے والوں کو یہی حاصل ہوتا ہے کاتلوں کی فہرست میں وہ سامل ہوتا ہے کاتلوں کی فہرست میں وہ سامل ہوتا ہے زندگی زیکر سکھو ارے کچھ نہیں کر پاؤ تو سماج کے لئے زندگی کو دان کر دینا کافی لوگ ہیں آپ ایسے گریب لوگوں کو پڑھانا زندگی میں خرچہ پانی چل جاتا ہے وقتی کا اتنا تا وقتی کما لیتا ہے اس لئے ارے بی اے کر لینا آرٹس لے لینا کچھ مت کرنا گھر پہ بیٹھے رہنا نسہ تو نہیں کر رہے آپ ڈرکس تو نہیں لے رہے آپ غلط کام تو نہیں کر دیا آپ نے کسی کا ریپ تو نہیں کر دیا کسی کا حتیہ تو نہیں کر دی پھر آپ مطعہ کس لے کرنی کس بات کا ملال آپ کو چھوٹی سیاہ سفل تھا کولیج میں سلکس نہیں ہو پائے آئی ایس نہیں بن پائے ارے نہیں بن پائے تو نہیں بن پائے کچھ لوگ کل کیا پتہ تم اتنے سفل ہو جاؤ کہ آئی ایس آئی پیس آپ کے سیکیورٹی میں لگے ہو سکتا یہ بھویسے کے بارے میں مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کئی لوگوں کو جانتا ہوں میں آج جو نہیں بن پائے منو جو آج پئے ان کے پتہ جی ان کو آئی ایس بننے کے لئے بھیستے ہیں وہ نہیں بن پائے آج فلموں میں جب وہ کہیں آتے ہیں باہر وزٹ کرنے آتے ہیں آئی ایس آئی پیس ان کے سیکیورٹی میں لگتے ہیں لگتے ہیں جگدی سنگھ صاحب آئی ایس بنانے ان کے پتہ جی بھیستے ہیں ان کو نہیں بن پاتے تو اسے کبھی ملال نہیں کرنا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں گا اور اس میسیج کو ہر چھاتر تک پہنچائے تاکہ جو آج نیٹ میں سوسائیڈ ہوا ہے ایک بچے کا ایسا کبھی نہ ہو بہت بہت شکریہ میں رامہ اوتار ناغر اسی طرح حاضر ہوتا رہوں گا دھنیواد